جی ٹوینٹی نے اس وقت جو غریب قریب ممالک ہیں جو سب سادہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لئے کرزے کا اناؤنسمنٹ کیا اور اس میں یہ جان کر حیرت بھی ہوتی ہے تطلیف بھی ہوتی ہے کہ پاکستان اس کے لئے پولیفائی کر گیا ہم جاتے ہیں مشرق بستہ میں وہ میں دھتکار دیتے ہیں جائے ہن دوستو موڈی ریس میں آپ کا سورت ہے آج پاکستانی میڈیا پاکستانی ایکونومی کے بارے میں پاٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک سال میں سٹارہ ارب ڈالر کرزہ لے لیا ہے اور جس کے بعد پاکستان کا پورا کرزہ 96 بلین ڈالر ہو گیا ہے جو پاکستان کے لئے پی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ جی ٹوینٹی میں بھارت سے پیسہ لے گا پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکونومی افریقہ سے بھی بہت زیادہ خراب ہو گی ہے کہ پاکستان کو جی ٹوینٹی سے پیسہ کرزہ میں لینا پڑ رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی ساتھ مزیدار ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک سال میں سترہ عرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ ہم ستمبر 2018 کے حوالے سے بات کریں تو وہ کافی پیشے تھا جو کہ بیرونی کرزے 96 عرب ڈالر بتائے جاتے ہیں اب اس سچویشن میں ہمارے پر سوال نہیں اڑتا ہے کہ جس طرح سے کرزوں پر کرزے لیے جا رہے ہیں بیرونی کرزوں میں اضافہ دن بہ دن ہو رہا ہے کیا کرز کے معاملے کو حکومتیں سنجیدگی سے نہیں لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرز چڑھا لیتی ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو پیویک اس طرح سے کرنا ہے صدرہ آپ کی طرف آنگی سب سے پہلے پچھلے بارہ برس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بار بار پاکستان میں کہا جاتا ہے ہمیں نئے نئے فارمولا دی جا رہے ہیں پچھلے اگر ہم دس سالوں پر دیکھیں تو پاکستان نے بڑے پرابلم سے ہماری سب سے اہم پولیسی جو ہمیشہ رہتی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھا دی جائیں صدرہ آپ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ کوئی ملک اگر معاشی طور پر ایکنومکلی کہیں پر سٹرگل کر رہا ہو صرف اور صرف ایکسپورٹس بڑھا کر وہ اپنا کام بہتر کر سکے اپنی معیشت کو بہتر کر سکے زیادہ اہم بات یہ ہے اور جو ہمارے لئے پریشانکن ہونی چاہیے کہ یہ کرزے لے کر ہم نے اس کے ساتھ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ G20 ہم FETF کی وائٹ لسٹنگ کی اکثر بات کرتے رہتے ہیں G20 نے اس وقت جو غریب ترین ممالک ہیں جو سب سے زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لئے کرزے کا اناؤنسمنٹ کیا اور اس میں یہ جان کر حیرت بھی ہوتی تکلیف بھی ہوتی کہ پاکستان اس کے لئے کوالیفائی کر گیا ہے ان کی اکناومک حالتوں سے ہم بہت بہتر ہیں لیکن جب ہم نا صرف ریلیف مانگتے ہیں ہم کرزے مانگتے ہیں this is really damaging for پاکستان اور یہ وہ مدہ ہے جس میں آپ کسی طرح بھی حکومت کو defend نہیں کر سکتے بہت شورٹ ٹرم ویژن ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم کوئی hope کوئی ڈریکشن نظر نہیں آرہا صرف کرپشن یا صرف انچارجز کو کیلئے ہم بہتر کر رہے ہیں سٹرکٹرل چینج کی کوئی بات نہیں کر رہا یہ کرزے آگے جا کے پاکستان کے لئے بہت ایک problematic situation میں ہمیں دال سکتے ہیں NDC قرزے پہ قرزا قرزے پہ قرزا سود پہ سود سود در سود نسل در نسل آپ دوہزار آٹھ سے آج کا تک کا گراف نکالنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا بڑے بوجھ میں ہیں کہ ہم ایک سہوکار سے قرز لیتے ہیں زیادہ انٹریسٹ ریٹ کے اوپر اور پھر اس کو قرض واپس کرنے کے لئے دوسرے سہوکار کے پاس جاتے ہیں پھر ہم کشکول نکالتے ہیں ہم جاتے ہیں مشرق بستہ میں وہ ہمیں دھتکار دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پیسے دو چاہیے پھر وہ آپ کو کچھ قرز دیتے ہیں کچھ ادھار دیتے ہیں کچھ بھیگ پہ دیتے ہیں آپ کو آپ کے بینک کو ہم کچھ پیسہ لگتے ہیں اور جب حصہ آتا ہے تو کہتے ہیں پیسے واپس کرو ہمارے بات صحیح ہے ان کی کہ جب پیسے ادھار لیے ہیں تو اکڑنا کسی بات کا یہ قوموں کی خود مقتاری کو رہن رکھنے کے برابر ہے کوئی بھی حکومت میں کسی حکومت کی بات نہیں کہہ رہا جن جن حکومتوں نے پاکستان کو قرزوں کے بوجھ میں دبایا ہے ناموت کے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہ سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے قوم کو رہن رکھ دیا ہے ہمارے بچے بچے کو رہن رکھ دیا ہے ابھی جو قرزہ لیا ہے انہوں نے کیا کہ اس قرزے کا بلکل صحیح کہہ رہی ہے صدرہ کیا ہوا اس قرزے کا کہاں لگا یہ قرزہ یہ قرزہ آپ نے پھر اپنے ریزورب میں ڈال دیا یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاہ ریزورب بہت زیادہ ہیں اور پھر آپ نے ستر کور کی پیمنٹ کر دیئے آپ پیمنٹ کیے جا رہے ہیں وہ قرزہ لے رہے ہیں مزمل صاحب بتائے گا ہمارے ہاتھوں کوئی نیا پروجیکٹ اس طرح سے کوئی شروع بھی نہیں ہوا کہ ہم یہ کیسے کی کچھ پر کام کر کے ہم ان قرزوں کو پورا کر سکتے ہیں پہلی حکومتوں نے جو قرزہ لیئے اس کی انہوں نے کرپشن کی اور باہر اساسے بنائے اور وہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے وہ قرضوں کے سارے پیسے اور اس حکومت نے تو کوئی قرزہ نہیں کی ہے اور یہ قرزہ فری حکومت ہے اور مجھے کامل یقین کامل ہے کہ یہ جو قرزے لیئے گئے ہیں ان میں سے ایک پیسہ بھی قرزہ کا باہر ملک سے نہیں گیا ہے اور پچھلی حکومتوں نے جو کرزے لیے اس سے انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگائے میٹروز بنائیں اور دیکھیں نا جی لاہور میں آرنگ لائن بنا دی کرزہ لے کر جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اور وہ کرز لے کر یہ پروجیکٹ بناتے رہے جس کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں تھی ہم تو بجلی کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے تھے لیکن وہ حکومتیں بہت بری تھی ان حکومتوں کے دور میں جب ڈالر ایک روپیہ بڑھتا تھا تو وہ کرپشن کی وجہ سے بڑھتا تھا اس کی وجہ کرپشن تھی کرز کی وجہ کرپشن تھی میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج جب کرپشن نہیں ہے اور ایک شفاف حکومت ہے پاکستان میں تو نہ کوئی منصوبہ لگ رہا ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے نہ ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے نہ کرز کم ہو رہا ہے کو کیا رہا ہے مجھ تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہ چور جاتی دفعہ ٹیکس بھی سارا لے گئے جو ان کے دور میں ٹیکس ہوتا تھا جی ڈی پی بھی وہ چور اپنے ساتھ لے گئے ترقی بھی اپنے ساتھ لے گئے خوشحالی بھی اپنے ساتھ لے گئے اور صرف کرزے ہی چھوڑ گئے ان کے لیے اور یہ وہ اور کرزے لیتی جائے گی اور ان کے بعد دکھانے کے لیے وہ درخت بھی نہیں ہے جو یہ درخت کہتے ہیں ان پر نیب نے جب تحقیقات اب شروع کی ہیں تھوڑا منظر نامہ بدلنے کے بعد اور اب جب نیب نے دوسری طرف ان درختوں کی تحقیقات شروع کی ہیں تو وہ درخت بھی نظر نہیں آرہے جن کی بڑی کہانی ہم چنتے تھے ٹھیک ہے اور ان کی جو داستان میں نیب باہر لے گیا رہے ہیں وہ بھی ہو شروع ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتانا چاہوں گا کی ایکسپورٹ بڑھا کے پاکستان کا کرزہ پاکستانی سرکار نہیں چکا سکتی کیونکہ ایکسپورٹ بڑھا کے ایکسپورٹ فائدے میں جائے گا یا نقصان میں یہ پہلے سے بتانا سمبھب نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ڈیشوں کا ایکسپورٹ مائنس میں ہے مطلب کی وہ ایمپورٹ زیادہ کرتے ایکسپورٹ سے زیادہ تو پاکستان اگر اپنا ایکسپورٹ بڑھا بھی دے مطلب کی پاکستان اگر ایکسپورٹ بہت ھی زیادہ بڑھ جائے پر اپنا ایکسپورٹ سے زیادہ ہو تو پاکستان نقصان میں رہے گا تو شرف ایکسپورٹ کو بڑھا کے پاکستان اپنا کرزہ نہیں چکا سکتا اور پاک میڈیا جو کہہ رہا ہے پاکستانی سرکار پاکستان کے لئے جو کرزہ لیتی ہے وہ کسی فائیڈمن چیزوں میں انویس نہیں کرتی مطلب کی پاکستانی سرکار پاکستان کا کرزہ لے کے پاکستان کا پورانا کرزہ چکاتی ہے اور عمران خان نے یہ پہلے بھی مانا ہے کہ پاکستان کو کرزہ اسی لئے لینا پڑھ رہا ہے کیونکہ IMF کا جو لون ہے اسے واپس کرنے کے لئے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پاکستان جو لون دوسرے دیشوں سے لے رہا ہے وہ پاکستان کے فائیڈے میں وہ استعمال نہیں کر رہا دوسرے دیش لون اسی لئے لیتے ہیں تاکہ وہ اس لون کا پیسہ اپنے دیش میں انفیس کر کے اس سے بھی زیادہ پیسہ وصول کر سکے اور اپنے دیشوں میں الگ الگ پروچیکٹس بنا سکے جس سے اور بھی زیادہ پیسہ اپنے دیش میں آئے جس سے وہ اس لون کا پیسہ واپس کر سکے امراہن کان ایسا نہیں کر رہا امراہن کان لون لے کے پورانا لون واپس کر رہا ہے مطلب کی وہ اس پیسہوں کا استعمال اور بھی زیادہ پیسے کمانے کے لئے نہیں کر رہا جو پاکستان کے لئے بہت زیادہ کھڑر ناک ہے کیونکہ وہ ایسے پاکستان کا کرجہ بڑھاتا رہے گا اور پھر اس کرجے کا انٹریس دینے کے لئے اور بھی زیادہ پیسے لون لیٹا رہے گا تو پاکستان کا انٹریسٹ اور بھی زیادہ بڑھتا رہے گا اور اس کے ساتھ پاکستان کا گزہ بھی اور بھی زیادہ بڑھتا رہے گا جو فیوچر میں پاکستان کے لئے پیگ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور پاکستان کو ڈیبالیا گھوشت کرنا پڑے گا اور اس لئے پاکستانی میڈیا بھی بہت زیادہ پریشان ہے عمران خان کے اس پلان سے کہ بہر سے پیشہ گزے میں لو اور پھر اس قرضے سے پاکستان کا پورانا قرضہ پی کرو جو سسٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اسی طرح سے بہت سارے دیش پہلے بھی دیبالیا ہو چکے ہیں اور اسی لئے کوئی بھی دیش ابھی پاکستان کو پیسہ نہیں دینا چاہتا اور اسی لئے ابھی G20 سے پاکستان پیسہ مانگ رہا ہے G20 انہی دیشوں کو پیسہ دیتا ہے جن کی اکنومی بہت زیادہ مشکل میں ہے اور خراب حالت میں ہے تو پاکستان ان دیشوں میں سامل ہو چکا ہے ان دیشوں میں افریقہ کے دیشوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پاکستان افریقہ کی اکنومی سے بھی زیادہ خراب حالت میں ہے جو انہیں G20 سے پیسہ اٹھا لینا پڑ رہا ہے اور پاکستان جن دیشوں سے لون لیٹا ہے ان دیشوں کی مرسی تو انہیں سننے ہی پڑے گی جیسے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو پیسہ دیا تھا اور پھر پاکستان نے جب سعودی عربیہ کے خلاف بات کرنا شروع کیا تب سعودی عربیہ نے وہ پیسہ واپس مانگا تب پاکستان کو چین سے پیسہ اٹھا لے کے سعودی عربیہ کو پیسہ واپس کرنا پڑا تو پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جن بھی دیشوں سے پیسہ اٹھا لے گا وہ دیش پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے جیسے کہ پاکستان چین سے پیسہ اٹھا لے رہا ہے تو چین بھی فیوچر میں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور پاکستان کو اس دباؤ کے سابنے جھکنا پڑے گا کیونکہ چین کے لبا پاکستان کو اور کوئی پیسہ دینے والا نہیں ہے سعودی عربیہ بھی پاکستان سے بہت زیادہ ناراض ہے اور سعودی عربیہ کے بعد امریکہ بھی پاکستان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے تو اسی لئے اگر چین پر پاکستان بہت زیادہ نرور ہو گیا تو چین اس سے استعمال پاکستان کے خلاف ضرور کرے گا اور پھر پاکستان اگر روئے گا کہ چین ایسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے چین سے پیسہ لون میں لینے سے پہلے اور پاک میڈیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ عمران خان لون لے کے لون پیک کرنے کے علاوہ بھی لون کا استعمال اپنے فورن جزب کو بڑھانے کے لئے کر رہا ہے جس کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس لون پہ پاکستان کو انٹریسٹ پیک کرنا پڑ رہا ہے مطلب کی اس پیسے کو اپنے اندر رکھنے کے لئے بھی پاکستان کو انٹریسٹ پیک کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ عمران خان کسی پروجیکٹ میں وہ پیسہ انفیس کر کے پیسہ کمائے جس سے وہ کم سے کم اس پیسے کا انٹریسٹ پیک کر سکے عمران خان جو حرکتیں کر رہا ہے لون کے ساتھ ایسی حرکتیں کوئی بھی ڈیس نہیں کرتا اور اس لئے پاکستان کا لون بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ پاکستان کی اکونومی پر گوہرٹی زیادہ گلت اثر ڈال رہا ہے اور پاک میڈے نے یہ مزاکیہ طور پہ کہا ہے کہ عمران خان کی سرکار میں تو کوئی دھرستہ چارہ نہیں ہے اور کوئی کرپسن نہیں ہو رہا اور عمران خان کی سرکار میں کوئی منٹری چوڑی بھی نہیں کر رہا تو یہ پاک میڈے نے مزاکیہ طور پہ کہا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں جھوٹی ہیں کیونکہ عمران خان کے سرکار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر عمران خان اس پہ بات ابھی نہیں کر رہا کیونکہ یہ عمران خان کے سرکار ہے دوسرے کسی اور آپ پوریشن کے پارٹی کی نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران کتنا دوبلا آدمی ہے کیونکہ یہ اگر دوسرے سرکار ہوتی تو عمران خان چل لاتا رہتا کہ پاکستان کی اکنومی تو دوب رہی ہے اور پاکستان تو دیبالیا ہو جائے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران کتنا پاکھنگی آدمی ہے اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان اگر ایسا ہی اپنی اکانومی چلاتا رہا تو پاکستان کو دیبالیا ہونے میں زیادہ سمائے نہیں لگے گا عمران یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھارت سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے پر اگر آپ زیادہ دھیان سے دیکھیں تو عمران خان جو نمبر دے رہا ہے اسے کوئی بھی دیسے نہیں مانتا اور عمران خان جو کرزہ ہے اس کے نمبر کبھی نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر پوری دنیا کو پتا چلا کی پاکستان کا اصلی لون کیا ہے تو پاکستان کو اور کوئی دیس لون نہیں دے گا اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ساتھا خطرنا ہو جائے گا کیونکہ پھر پاکستان اپنے پورانے لون واپس پیر نہیں کر بائے گا اور پاکستان کا دیبالیا گھوشت کرنا پڑے گا جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو چلیے دیکھتے کی فیچور میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکیو ویری مچ